لوگوں میں پاس بائیبل ہے بائیبل دکھنے ہو جی بائیبل ہاتھ نہیں بائیبل امین بینیں دکھائیں یہ آپ کا فخیر ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے آپ جہاں آنے جائیں امین اس سے پہلے کہ میں کلاب کی طرف بڑھوں میں ایک بات آپ کو بتا جاتا ہوں میں اپنی نظر میں مسیحی اسے مانتا ہوں جو دلیر ہو بائیبل کہتے ہیں بزدل لوگ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں نہیں ہوں گے اس کا مضال ہے کہ خدا بزدل لوگوں کو پسند نہیں کرتا آسمان کی بادشاہی خدا کی بنائی ہوئی جگہ وہ جگہ جو خدا نے آپ کے لئے بنی خدا نے کہا وہ بندہ وہاں پہ داخل ہوں سکتا جو ڈر کے زندگی گزارتے ہیں امین ایک ہی خوف آپ کے اندر ہونا چاہیے خدا کا خوف میں نے اپنی لائیب میں دیکھا ہے خدا کا خوف ہر ایک خوف کو ختم کر دیتا ہے جب خدا کا خوف آپ کی لائیب میں ہوگا تو ہر ایک خوف ختم ہو جائے گا موت کا فرشتہ بھی آپ کو لینے آئے گا آپ کے چہرے پر سمائل ہوگی اگر آپ مسیحی ہو ریل مسیحی ہو امین اور اگر آپ جس نامی مسیحی ہو یا سکر نہیں جاندے تو آپ چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے تنگ آ جاؤ گے رونا شروع کر دو گے امین ایک مسیحی کی نشانے بڑے سے چیلنج سے بھی وہ نہیں ڈرتا اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہے وہ ہارتہ نہیں امین اس نے موت پر فتح پائی ہے یہ بیماریاں یہ پریشانیاں کیا ہیں امین اس لئے دلیر مسیحی بننے درنے والے نہیں کتنے لوگوں نے اسمان کی بادشاہی میں جانے ہیں کتنے لوگ جاتے ہیں وہ اسمان کی بادشاہی میں جائیں تفرقی کرنے ہیں دلیر دلیر لوگ جان گے اسمان کی بادشاہی میں کبھی نہیں درنے میری زندگی میں تین چار واقعی ایسے ہوئے میرے ساتھ جس میں ڈاکٹرز لوگوں نے کہا ہیں بس ختم لیکن میں آپ کے سامنے میں اگر وہ ساتھ ہے تو پرواہ نہیں چاہے پوری دنیا شیطان خلاف کھڑا ہو جائے امین تو آج ہم خدا کے کلاب مقدس میں سے دیکھیں گے مقدس متی کی انجیل میرے ساتھ نکالیں کچھ چیزوں کو آپ کو صحیح طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے بائبل کے کچھ حصے اس طرح کے جن کو جب میں بھی نہیں جانتا تھا کلام کو مجھے کلام کا نہیں پتا تھا جب میں صرف نابی مسیح تھا تو میں بھی کچھ حصوں کو اس طرح لیتا تھا کہ جس طرح یہ بات سب لوگوں کے لیے سب سے کر رہے ہیں لیکن کلام کے کچھ ایسے حصے ہیں جس میں خدا سب کے لیے بات نہیں کر رہا صرف خاص لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں جس طرح خدا نے ابراہم سے کہا جو تجھے لانت دے گا میں اسے لانت دوں گا جو تجھے برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا یہ سب کے لیے نہیں تھی یہ بات ان لوگوں کے لیے تھی پہلے تو ابراہم کے لیے دوسرے ان لوگوں کے لیے جو ابراہم جیسا کریکٹر رکھتے ہیں امین ان کے لیے تھی اس لیے سمجھنا اس بات کو بہت ضروری ہے اور آج جو ضرورت محسوس ہوئی کیوں خدا کے پادروں نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے خدا کے پادر آپ تک بھوک آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کیا ہاتھ اٹھاؤ جنہوں نے توبہ کی اور ببزم لیا ہاتھ اٹھاؤ دکھاؤ اس طرح مجھے ہاتھ نظر آنے چاہیے بھائی بھی امین آپ نے بھی بھائی آپ نے بھی کہاں سے ہیں آپ سنیں کچھ لوگوں نے توبہ کی کچھ نے نہیں کی لیکن جو حوالہ پڑھنے جا رہے ہیں یہ جو بات ہوئی جو ابھی پڑھیں گے تھوڑی یہ صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے توبہ کی ببزم لیا یہاں پہ جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ جو بات صرف خدا ان کے لیے کر رہے ہیں صرف ان لوگوں کے ساتھ یہ ان لوگوں کے لیے یہ کلام ان لوگوں سے خدا بات کر رہے ہیں لیکھیں اس وقت شکر یسو کے پاس آ کر کہنے لگے پاس آسمان کی بادشاہی میں کون بڑا ہے اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی ماند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہر ہی ذاکر نہ ہوں گے پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی ماند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا اب وہی جو لفظ یو ہو رہے ہیں یہ سب کے لیے نہیں جو من کے ایک طرح کا کریکٹر جی سے کہا گیا جو اپنے آپ کو بچے کی ماند بچوں کی ماند بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا من کے سب کے لیے نہیں جو سمرد جو اپنے آپ کو بچے کی ماند مان لو یہاں پہ شباز آپ آجو زلفکار آپ آجو 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 جو اپنے آپ کو کیا کرے گا یہ بھائی کا نام زلفکار ہے کیا یہ ہے آجو 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 یہ چھوٹی بچی بیجو آبیا اوپر اب یہاں پہ کھڑ جائیں اب خدا نے کیا کہا شاکیتوں نے سوال کیا کہ یہ سمسی آسمان کی بادشاہی میں کون پھڑا ہے کیونکہ جب تک ان کے پاس روح نہیں تھا وہ یہ سمسی کو صحیح طرح سمجھتے نہیں تھے کہ یہ سمسی کہنا کیا جاتا ہے یہ سمسی تمثیلوں میں کلام کیا کرتا ہے جب تک وہ اس بات کو نہیں سمجھتے تو ان میں آپس میں ایک تقرار چلتا رہتا تھا جس کے ساتھ یہ سمسی کا تھوڑا زیادہ ٹائم گزرتا تھا وہ ہی دوسری شاکیت کے ساتھ بحث کرتا تھا کہ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یہ سمسی مجھے بڑا ہوتا دے گا تو چھوٹے ہر اگر کسی کے ساتھ دس منٹ زیادہ گزار لئے تو وہ سمجھتے تھا کہ مجھے زیادہ بڑے ہوتا ملے گا کیونکہ یہ سمسی نے کہا تھا آسمان کی بادشاہی کی یہ سمسی بات کرتا تھا تو وہ سمجھتے تھے بادشاہی اس طرح ہوگی جس طرح دنیا میں بادشاہی ہوتی ہے کوئی ایم پی ایم این اے کوئی وزیر اس طرح ہوگی تو شکیدوں میں بیس و تقرار آپس میں اس بات پر چلتا تھا اور بات چلتی جانا سوال انہیں نے یہ سمسی سے پوچھ لیا کہ ایلت کون آسمان کی بادشاہی بڑا ہوگا تو اس مسی نے کیا کیا ایک بچے کو پکڑا ان کے سامنے کھڑا کر دیا اسی کہا جو اپنے آپ کو اس بچے کی مانند بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا اب سنو بچے کی مانند کیا عادتاً بچے کی مانند آپ کا رہن سہن بچے کی مانند جس طرح چھوٹے بچے رہتے ہیں کیلکہ گو تم پچاس سال کا ہوکے تم نے ببزم لیا سات سال کا ہوکے ببزم لیا تیس سال کا ہوکے ببزم لیا پچیس بیس سال کا پندرہ سال کا ہوکے ببزم لیا لیکن تم جب ببزم لے لے اگر تم سات سال کا بھی ہے تو تیرا کلیکٹر تیری سوچ تیرا دل تیری باتیں ایک بچے کی مانند ہوں آمین اب اب یہ سمسی نے بچے کی طرح ہیں کیوں کہ سنو بچے کی طرح ہے کیوں کہ ہم بچے عادتاً آپ جتنے یہاں پہ جو شادی شدہ کپلز ہیں جن کے بچے ہیں وہ اس عادت کو سمیتے ہیں ہم اپنے بچے کو مارتے ہیں ڈانٹی دا یا نہیں جنہاں بچے نے آج چکو درہا جنہاں زیادہ تام کرتے ہیں ڈانٹی دا یا نہیں بعض کیا تھپڑ بھی لا دی دے تجدہ دوبارہ ساتھ نے تھپڑ لیا کے اُلا آؤ میرا پوتر ہا سکتا ہوں دے لے کے نہیں بڑھ دینوں لاؤ کے بیکھو اُلا آؤ میرا پوتر سننے سمجھا رہی ہے آدھتاً بچے کی مانت بننے جب آپ تحبہ کرلو تو آپ ایک بچے کی طرح بن جاؤ اگر کوئی آپ کو تھپڑ ہمارے اور تھوڑے دیر کے بعد کہیں سوری میں نے غلط کیا تو آپ سمائل دے کر اسے گلے لگاؤ یہ سمسی یہ کہنا چاہتے تھے ایمین اور کہا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے کرتا ہے اور اب ہم اس کلام کو کس طرح دیکھتے ہیں اب ہم اس کلام کو دیکھتے رہے ہیں آپ بھی نیچے جائیں جناب پیدے ہوئے انہوں کو مجھے کرتا ہوں اب یہاں میں لکھیں جو اپنے آپ کو بچے کی مند بنا لیتا ہے اور جو بچے کی مند بنا لیتا ہے جو ایسے بچے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے بڑی سمینے والی بات ہے کیسے آج مالو میں نے میں نے یہ سمسی کو قبول کر رہا پہلا سے پہلا سے اس نے کیا کہا اس نے بچے کو فاج بلا کر انہیں ان کے بیچ میں گھڑا گیا اور کہا میں سچ کہتا ہوں گے اگر توبہ نہ کرو اور بچوں کی ماند نام انہوں تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگیز داکل نہ ہوں گے پہلا سے میں نے توبہ کر رہی ہے فلپس دوسرا سے اپنے آپ کو بچے کی مند بنانے اگر مالو میں نے توبہ کر لیے اور اپنے آپ کو بچے کی مند نہیں بنایا تو نو میں وہ نہیں ہوں جس کے مطلق کہا گیا کسی خدا کی طرح یسو کی طرح قبول کرو میں وہ نہیں ہوں سمجھا رہی ہے سمجھا رہی ہے میں وہ نہیں ہوں اب جن کے مطلق اس نے کہا اور جو کوئی ایسوں کو ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ہی مال آئے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ بھڑی چکی کا پارٹ اس کے لیے بہتر ہے اور اس مندر میں دبویا جائے جائے اب خدا ان کے ساتھ سے ان کی طرح میں جو پہلی بات توبک کریں دوسری بات اپنے آپ کو بچے کی مندر بنا لے ہیں اور جب آپ اپنے آپ کو بچے کی مندر بنا لیتے ہو پھر خدا آپ کے ساتھ کڑے آپ کیارک فائڈ میں 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 اپنے آپ کو بچے کی محلت بنا لے اگر کوئی اسے ٹھوکر کھلائے اگر کوئی ٹھوکر رکھنے والے اس کے سامنے رکھنے یا ٹھوکر کھلائے تو اس کے لئے سزا ہے کہ اس کے گلے میں چکی کا پاٹ ڈال کر اسے گہرے سمندر میں ڈبویا جائے اس کے لئے خدا کھڑا گا اس کے لئے نہیں جس نے جس توبہ کی ہے لیکن کام وہ ہی ہے کوئی کام اس میں سے نظر نہیں آرہا اگر وہ بچے کی محلت اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا تو اس کی توبہ کمپلین نہیں ہے اس کی توبہ مکمبل ہی ہے وہ اسی طرح ہے جو کہ باہر جانے کا شوق رکھتے ہیں پاسپورٹ بنوالے اور ویزا نہ اور کہیں میں نے باہر جانے ہیں کیا چلے جائیں گی اس طرح یا صرف ویزا ہی ہوئے پاسپورٹ نہ ہوئے پھر بھی چلا جائے گا دوسری کنٹری میں جانے کے لئے ویزا اور پاسپورٹ دونوں چیزوں کے کیا ہوگی اسی طرح آسمان کی پادشاہی میں جانے کے لئے نئے یروشیلہ میں جانے کے لئے ان دونوں چیزوں کے آپ کو ضرورٹ ہے پہلی بات آپ نے توبہ کر رہی ہے دوسری بات آپ نے اپنے آپ کو بچوں کی مند بنانے ہے اور اگر آپ بچوں کو دیکھیں آپ بچے کو صبح اپنے گھر سے نکالیں گے شام کو وہ پھر دپہر کو وہ پھر آپ کے گھر میں آئے گا آپ بہر کو نکالو گے شام کو پھر وہ آپ کے گھر آ جائے گا وہ بھول جائے گا کہ یہ وہی انٹی ہیں جس نے بازو پکڑ کر مجھے اپنے گھر سے نکالا ہے بھول جائے گا جس مسیح نے کہا تم بھی ایسے ہی بنو ایمین کسی بھڑے کو نکالو گے دکھاؤ بات چو بیا دیتا ہاتھ جوڑ کے انہوں کسے بٹے نوں کڈوں کرو کڈوں میں ناصر ہو کیا ہی دو جا تو بیا دیتا نوں پورا ملہ کٹھا کر کے رشتے دار کھاڑ کے انہوں بیا دیلے ہونا اس لئے جس مسیح نے کہا تم کیا کرو کن کی مانند بنو بچوں کی مانند بنو اور یہی کام انسان کو مشکل لگتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچے کی مانند بنانا میرا بیٹا موبائل کی وجہ سے مجھے بڑا دنگ گرتے ہیں جب میں گھر میں جاتا ہوں تو اسے ہوتا ہے بس بچے فورا موبائل لے دیں ویڈ کے درہ در رات اگر جب میری آواز آج ہے کہ میں آگے ہوں روم میں تو فورا اٹھ جاتا ہے موبائل دوں تو بعض اوقات میں اسے ڈانڈتا ہوں ڈانڈتا ہوں ڈانڈتا ہوں رونا شروع کر دیتا ہے جب میں سمائل دیتا ہوں موبائل دیتا ہوں تو آکے فورا مجھے گلے لگتا ہے اور پیرا مو چھونا شروع کر دیتا ہے یہ بچہ ہوتا ہے بھول جاتا ہے کہ دو منٹ پہلے مجھے ڈانڈتا گیا تجھے دوسری بڑھے انہیں دس سال پرانی گلوی آج بھی میرے دل تے لکھی ہے سمجھا رہی ہے اپنے بچے کی مند بننے اگر آپ بچے کی مند نہیں بنوکے بچے کو بھائی سگرٹ کا نہیں بتاؤتا دنسوار کا نہیں بتاؤتا بچے نو نہیں بتاؤتا شراف دن عالم کو بھی اندھی ہے نا بھائیو بچوں کو نہیں بتاؤتا کیونکہ وہ بچے ہیں بچے نو یہ بھی نہیں بتاؤتا ہے کیتلک مشہ نے ہے پائی مشہ نے ہے یوپی وہ بچہ ہوتا ہے بچے کی مند بنو اور جو کلام کہتا ہے وہ امین آپ بلیب کرو میں کئی بار کئی سٹیجز پر بتا چکا ہوں میں کسی مشن کو نہیں مانتا میں صرف یسو کو مانتا ہوں نا میں پائی نا میں کیتلک نا میں یوپی نا میں پرسپٹیڈین میں ایک مسیحی ہوں امین بائیبل ایک مسیحی پیدا کرتی ہے نا بائیبل کیتلک نا پائی نا پینا بائیبل کی پیدا کر دیئے امین بائیبل ایک مسیحی پیدا کر دیئے جو ہے کہ مسیحی اس مسیحی کو جاہا ہے تو بائیبل لگئے اس سے جاننے کے بعد اس کے ساتھ ریلیشن بنانے کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں میرا دل صاف ہے مجھے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں مجھے بپزم لینے کی ضرورت نہیں وہ خدا ہے اس کا ایک قانون ہے جو اس نے بنا دیا کیا ابراہام خدا کے ساتھ نہیں تھا کیا ابراہام کے دل میں خدا نہیں تھا بول کر بتانا ہے ہے یا نہیں پھر انہیں خطنا کے ہوگا خدا ہم خطنے نہیں کیلئے ضرورت ہے جدو تم میرے اب خطنے کی جگہ بپزم آ گیا بائیبل میں پڑھ کے دیکھ لیں اور ہبار بپزم لینے دیو آپ کا مذہب مذہب چینج نہیں خدا مذہب چینج نہیں آپ کی مشن چینج نہیں کرنا وہ آپ کے اندر کو چینج کرتا ہے وہ آپ کی سوچوں کو وہ آپ کے خیر کو وہ آپ کے کریکٹر کو چینج کرتا ہے گریسیہ غیر قومیں تو دور کی بات آج کیشنز بھی بٹھ چکے ہیں کیشنز بھی توبہ بپزم لینے ہوتے ہیں حالانکہ یہ بائیبل میں اب جگہ جگہ حوال دے سکتے ہیں جگہ جگہ آپ کو حوال دے لیں گے یہ لوگ ایسا نہیں کر رہے ہیں خدا مجھے بول کر بیٹھ رہے ہیں کہ فلا شہر فلا سیٹی میں جاؤں اگر غلط ہو دھاران سال سے میں نے کئی جگہ کئی شہروں میں جا کے بپزم دیا ہے پتہ نہیں کتنے دیئے اگر غلط ہو تو خدا مجھے روک دے بپزم میں ایک ایگریمنٹ ہے جب کوئی خدا خدا کوئی قانون بنا دے تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کیوں اس لیے کیوں بنائے یہ قانون خدا کے لئے کیوں ہی لفظ یوز نہیں کہہ سکتے اگر اس نے بپزم کا کہا تو میں اسے کیوں نہیں کہہ سکتا اگر اس نے مجھے کہا بچے کی ایمانت بنو تو میں اسے کیوں نہیں کہہ سکتا جو وہ کہتا ہے بس میں نے وہ کرنا ہے کیونکہ وہ میرا بوس ہے میں اس کا بوس ہوں وہ میرا خدا ہے میں اس کا خدا نہیں ہوں اس نے مجھے بنایا ہے میں نے اسے نہیں بنایا آج بہت ایسا نہیں ہے صحیح مینوں میں آپ کیتلگ یا دوسرے بیوزم لینے کے بعد بات دیں کیتلگ کا مطلب پتا کیا ہے کنے آپ پتا ہے کیتلگ کا مطلب کی ہے پاک کلیسیا ہمارے چرچ نے ایک بیٹی رہ دی تھی اس کی شادی کو چار پانچ سال ہوئے اور اس وقت میں چرچ میں ہی رہ داتا وہ بیپی کے لیے پھرے کروانے آتی تھی تو خدا نے کہا یہ بیپی دوں گا یہ توبہ کریں توبہ کریں میں نے کہا آپ کے لیے خدا کا میسیج ہے آپ توبہ کرو میں آپ کو بیٹا دوں گا اس نے کہا اوکی میں توبہ کروں گی اس کی والدہ نے کہا نہیں نہیں یہ توبہ نہیں کریں گے میں نے بھئی بیوزم لینے مجھے بیوزم چاہیے میں نے لینے اگر خدا کی یہ مرضی میں لوں گی اس نے بیوزم لیا خدا نے اسے خوبصورت بیٹا دیا امین میں حضر کی گھر جاتا میرے اس کی سسٹر کا بی اے کمبلی نہیں بی اے کمبلی نہیں ہو رہا تھا اس نے کہا کہیں سال ہوگے میں بہت بہت ڈریک کر رہی ہوں اور میں میں آپ سے پھر کروانے جاتا میں بی اے ہو کلیر میں نہ ہوگا مجھے خدا نے کہا آپ توبہ کرو توبہ کی اس نے بی اے بی اے بی کی ایم میں اڑ دو کہ آپ اس کے شادی ہو گئی اپنی لائف کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ بہت سے برگتیں بیبزم لا لینے کی وجہ سے رکھی رہتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بیبزم کو غیر قوموں کی لئے اگر آپ بائبل کو دیکھیں تو شروع شروع میں رسول غیر قوموں کے پاس جاتے نہیں تھے جس طرح وہ پترس جب چھت پہ پرینک کر رہا تھا تو کرنیلیس کے گھر میں اس نے کہا نہیں جانا تو خدا نے اسے ایک رویا دکھائی پھر وہ چلا گیا وہ کرنیلیس کے گھر قوم کا تھا ایمین یہ تو شروع شروع میں جاتے نہیں تھے جس طرح انہوں کو ببزم دینے ہیں جو اپنے صرف ان کو دینے ہیں سنو میں نہیں باگ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں جنہوں نے توبہ کیے آپ کو بھی فائدہ ہو سکتے ہوگا جنہوں نے ببزم لیا ہے اگر آپ نے آپ کو بچوں کی مند نہیں بناتے تو آپ بھی ان کی طرح ہوں جنہوں نے ببزم نہیں لیا آپ میں اور ان میں کوئی بھی فرق کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ ببزم لینے کے بعد سگر اور پی رہو تو آپ اسی کی طرح ہوں جس نے ببزم نہیں لیا اگر آپ ببزم لینے کے بعد بھی آپ کا پیکنس چل رہے ہیں اور رات کو آپ بات کر رہے ہو آپ کا غلط رلیشن ہے تو آپ کو بچے کی طرح ہوں جس نے ببزم لیا ہے کوئی فرق نہیں ہے ببزم لینے کے بعد بچے کی مرد بنی بچے نے با ہوں دا یہ بر لینے نہیں ہے نا پہ تو بچے کی مرد ہے بچے نے پیکج کی مرد جالتا انہوں پتا ہوں دا ہے بس کاٹوں نہیں میکنی اگر تم تو بنا کرو اور اپنے آپ کو بچوں کی مرد نہ بناو تو آسمان کی بادشاہی میں ہز داخل ہو یہ یسوس مسیح کی موکی بات ہے اب پروبلم ہی ہے کلیسیہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں یا ہم نے آسمان کی بادشاہی میں جانے لیکن پروبلم ہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچے کی مرد نہیں بناتے ہیں اپنے آپ کو بچے کی مرد بناتے نہیں اور آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں آپ نے بنائے ہیں کہ اپنے آپ کو بچے کی مرد تانو کو اپنے کرو کر دو تو پھر شامنودے کا یہ بات جی کی حال ہے کیا کہتی آنچے میں کیا کہتی آنچے میں کافی دفعہ سنو اٹھکی مرد بناتے ہیں اٹھکی مرد بناتے ہیں تو بلائے پھر اسے سمائل دینی اور گلے لگے نیس کی مرد بننے ہیں جب رسولوں کو اس بات کی سمائل آگئی تو جب پتل سنو کو پھر لی دفعہ مارا گیا پیٹا گیا تو وہاں ہس دیوے واپس آرہے تھے کہ منو بھائی بھائی پڑھائیں ہس دیوے واپس آنڈے خش ہونڈے سنو کدھے ناد مار پہیے کدھی وجہ تو پہیے اٹھے کسے انو بپس میں نالو چند مارو وہ ہس دیوے نظر آئے ہیں تو وہاں ہوں تو وہاں ہوں تو وہاں ہوں تو بات میں بات چو بہت لنگا پہلو تینوں بہت لنگا یہ سودے محبکاری دینے آپ بلیو کرو اس طرح کے سارے مسیحی آپ کو باہر نظر آئیں گے آسمان تی بادشاہی میں نظر نہیں آئیں گے آپ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے کس کی محنس بنانے ہیں اور بچے کی محنس بنانے آپ کے لئے مشکل نہیں ہے آپ کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں کنیا کارنا جو سی منا کارنا ہے آپ بچے ہیں نوانا خبردار تینوں کنیا رہی کیا ہے تو اپنی چاچی دیکار رہی آنا تینوں پتہ نہیں کل نوانے تینوں کٹی آسی تینوں کتنا کل نوانی ہے کڑک 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 بچے نے صبح چھتر پہنے نہیں شاموں بچہ فیر ہونا دے بچے اندھے نالی ایکی تھوڑھو ٹکھا گیا چاچی کروں فیر درال 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 اگلے در فیر ہوتے یہ بچہ ہوتے ہیں اور یہ سمسی نے کہا آپ بھی ایسے ہی آپ بھی ایسے ہی بانو کن کی بانو میرا بچہ ایک بچے کے ساتھ گھیلتا ہے وہ گالیاں دیتے ہیں وہ بچہ اور ہم پاسٹر سے میرا بچہ بھی چار سارے چار سال کیا ہے میرا بیتا ایکٹیو ہوتا زیادہ ہے بولتا بہت ہے تو ہم اسے اس بچے سے کھیلنے سے بھی تھوڑا منہ کرتے ہیں اور ان کے گھر جانے سے بھی منہ کرتے ہیں کہ یہ گالیاں نہ سیکھ جائے کیونکہ وہ بچہ بڑی گندی گالیاں دیتا ہے کل جب میں گھر گھر میں گیا تو میری بیٹی نے کہاں بابا آپ کو پتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہاں پہ کاتوم دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا جویل آپ کیوں گئے ہو وہاں پہ آپ کو پتہ نہیں وہ گالیاں دیتے ہیں اچھے بابا نہیں جاؤں گا آدمی نے اپنی بیٹی کو گول کی میں نے کہا کیا حال ہے بیٹا کہتے ہیں بابا جویل بھیر ادھر ہی گیا ہے کاتوم دیکھنے ادھر ہی گیا ہے بچہ ہوتا ہے آپ کو کوئی روکے بھی ٹوکے بھی جب آپ بچے کی مانت بن جاؤ گے آپ سب کے ساتھ ایک طرح نظر آو گے نفرت کرنے والے سے بھی آپ اسی طرح بولو گے محبت کرنے والے سے بھی آپ اسی طرح جب آپ بچے کی مانت بن جاؤ گے توبہ کہا مطلب مر جانا مسیح سنو جنہوں نے توبہ کی ہاتھ اٹھائے تھے توبہ کہا مر جانا نئے سرے سے پیدا ہونا مسیح میں پیدا ہونا مسیح کی طرح بن جانا مر جانا اچھے توبہ کہا میں مریا نہیں میں حالی مریا بھائی جب آپ مرے نہیں تیر دانا مردہ نہیں انہی دیر انہوں پھالا جب بھائی تو مرے نہیں توبہ دکھا دی گیتی اگر کوئی بندے بپسوم لے لیتا ہے مرتا نہیں تو میں آپ کو بتانا جاتا ہوں وہ کس طرح کا ہوتا ہے تاڑی جو کنینے نا جنے مرگی خریدن جاندے کدھی مرگی خریدن گئے ڈرد دے کیوں وہ بات چکن دے پیسے نہیں لگ دے تھے گئے کدھی مرگی خریدن مرگی نے جو چھوڑی پھیر دے پینا چھوڑی بھی پھرندی ہے مردی بھی نا جنہیں تڑف دے اگر کوتنگ نا جنہیں تڑف دے پیسے نہیں لگو بھرند گندی مرگی خریدنے جنہیں تڑف دے نہیں مرتے نہیں مرتے نہیں مرتے نہیں سکتے ہیں جب زبا کہتا تو سائے جاتا ہوں جب تو کہ وہ مرتی نہیں اس لئے جنہاں توبہ کیتی سوٹے تے شراباں جنہاں پہنانے توبہ کیتی چگلیاں تے گالاں رج کے چگلیاں جنہی در باچیاں نہیں تھک جانیاں کری جانیاں پانڈے بھی جلدی تو انہیں جلدی جلدی نے بیڑ کے دل ہول آکا رہا ہے تو سکتا ہولا رہے ہیں کہہ رہے ہیں اپنی جہنلم ہے دیرہ ہولا رہے ہیں سنو انہیں پچھ کرو مات جائیں صحیح میں خدا میں کیونکہ وہ خود تو گندے ہو گئے ہیں آپ کو بھی کیا کریں گے ان کی مطلب یہ سمسی نے مکاشوہ میں بھی کہا یا سرد ہو جائے چھوڑی پھریئے یہاں مر جا تو یہاں دوں تھڑپ جائے اندر اس لئے مرہ ہوا بندہ توبہ کا مطلب مر جانا مرہ ہوا بندہ تھڑپ جو کنے نیرے قدی کسی جنازی تک گئے چلو خدا نہ کرے کوئے انجدہ ہے پر جے قدی کی ہوج گیا ہے انجدہ جنازی جانا تو مردے تک کنے جی کہا جی تیرا میں کر لانگا لائے یہاں مردے میں مارے ہیں انجدہ رسپونس آئے گا تو کنے جگہ نا تیرا میں کر لانگا لائے جواندیاں پھر بھی اکھائیں انجی لگی تربانی تھے پہاں ہیں فیر وی انجی میں چاندہ مار ہوگے فیر وی کوئی رسپونس نہیں آئے گا کیونکہ وہ مر چکے ہیں وہ مر گیا ہے اگر آپ بائی میں سے دیکھو تو پالوس پہلے کلیسیا اس سے ڈرتی تھی اس کا نام سن کے مسیحوں سے بھاگ جاتے تھے کیونکہ وہ مسیحوں کو مارتا تھا لیکن جب یسو مسیح کو قبول کیا بپزم لیا تو آپ بائی میں سے دیکھو اس نے کہا مسیح کے لیے میں نے پانچ پانچ بار ایک ایک کم انتالیس انتالیس کھوڑے کھائیں ایمین ایک ایک کم چالیس چالیس کھوڑے اس نے کھائے انتالیس کھوڑے پانچ پانچ بار پترس کو دیکھو رسول اللہ کو دیکھو کہی پہ اس طرح کے ریکشے نظر نہیں آیا ہوگا کہ وہ کہی پہ ان کو مارا اور اگر وہ سوٹے کڑ دے نظر آئے نہیں آئے کدھے نظر گالہ کڑ دے یا کسو نہیں چلاندے کدھے نظر آئے نہیں آئے اگر آپ بھی مسیحی ہو پڑتے ہو بائیو کہ تے رسول کو مار دے نظر آئے مار کھاتے اور سمائل اور دعا دیتے ہوئے نظر آتے امین اگر آپ بھی مسیحی ہو تو جو سبتاتے ہیں مار آپ بھی دعا کرو گے اگر آپ صحیح مینوں میں یسو مسیح کو جانو گے اور اگر صحیح مینوں میں آپ نے یسو مسیح کے ساتھ رشتہ بنا لیا کلیسیہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور برے کام نہیں چھوڑتے ہیں وہ یسو کو نہیں جانتے انہوں نے کبھی توبہ کی نہیں ان کی توبہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کی توبہ صرف بڑائی کے لیے کہ میں نے توبہ کیا ہے صرف بتانے کے لیے اپنے گناہوں پر بتا دالنے کے لیے انہوں نے توبہ کیا ہے لیکن گناہ اسی طرح وہ کر رہے ہیں ان کی وہ توبہ انہیں اسمان کی باکچائی میں نہیں لے کر جائے گی کلیسیہ بلکہ ان کے لیے چہنم کی آگ کو بھڑائے گی کیونکہ انہوں نے اس طرح توبہ نہیں کی جس طرح خدا کا کلام کہتے ہیں اسی کہا توبہ کرو اور اپنے آپ کو بچوں کی ماند توبہ کرنے تو بعد اپنے اپنوں کی کرنے بچہ کدھی نہیں چھوڑتا ہے بچے نے کہا پاپا ستا ہے اسے نہ پتا کیوں ہوں پاپا کہنے ہمیں ستا ہوں چھوڑ نہیں بولیا جاندہ بچے کو بولیا جاندہ ہے تیسی تیسی ہم میں آنا پا جھلا یہ وہ توبہ نہیں ہے جس سے آپ کے لئے آسمان کھلے یہ وہ توبہ نہیں ہے جس سے خدا جو آسمان میں اس کے ساتھ آپ کا رلیشن بنے یہ وہ توبہ نہیں ہے جس سے آپ آسمان کی بالشاہی میں جاؤ گئے یہ وہ توبہ ہے جو آپ کے لئے جہنم کی آگ کو بڑھا رہی ہے ذہن میں رکھیے گا یہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے توبہ کے بعد نسوار شراب گلت رلیشن مہنوں کو دیکھا ہے توبہ کے بعد ساس ناوی ہوئی بہر درانی ناوی جٹھانی ناوی ہوئی بہر اور کی کیا ہے توبہ یہ توبہ نہیں ہے توبہ کا بطلب مسیح میں زندہ ہونا اور دنیا داری چاہے مر جانا مسیح میں زندہ ہونا مسیح کے لئے زندہ رہنا توبہ اپنے آپ کو بچے کے مر بنانا اور جو اپنے آپ کو ایسا کرتے ہیں اس کے لئے سمشی نے کہا سب کے لئے نے کہا اس کے لئے کہا اگر کوئی اس کے لئے ٹھوکر والی چیز رکھے تو اس کے سزا یہ ہوگی تو اس کے گلے میں چکی کا پاک ڈال کر اسے گہرے سمندر میں ڈال دیا جائے گا یہ اس کی سزا ہوگی سب کے لئے نہیں یہ بات سے کلیسیہ نہیں اگر کوئی خاتم بھی توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو بچے کی امانت نہیں بناتا تو وہ خاتم خادم نہیں ہے کلیسیہ اور اس کے مطالق یہ سمشی نے کہہ رہا بلکہ یہ سمشی نے کہا میں آپ کے لئے دوبارہ پڑھنے لگاؤں یہ سمشی نے کن کے لئے کہا اور جو کوئی ایسے بچے کو ایسے کمین جو اپنے آپ کو اس طرح بنا لیتا ہے اس کو وہ میرے نام سے قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے سب کھاتموں کی بات نہیں ہوئی یہ اپنے آپ کو بچے کی امانت بنا لیتا ہے ان کی بات ہو رہی ہے سب کی نہیں آج آج جب میں دعا میں تھا تو خدا مجھے ایک بات بتا رہا تھا خدا نے مجھے کہا میسیج انکوڈ کر اور بھیج کلیسیوں میں میں اس میسیج کو کلیسیوں میں بھیجوں خدا نے مجھے کہا کہ جو خادم گالیاں دے اپنے بچوں کے سامنے اسے خادم نہ کہو اگر آپ بچوں کے سامنے اسے خادم کہو گے اور گالیاں دینے والوں کا تعرف اپنے بچوں کے ساتھ کروانے کہ یہ ایک خادم ہے تو آپ کے بچے دلیر ہو جائیں گے گالیاں دینے میں کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ اگر آپ گالیاں دے سکتے ہیں میں بھی گالیاں خدا نے مجھے بول کر کہا کہ میں یہ ریکارڈ کروں اور کل یہ میسیج آپ لوگوں کو ملے گا کل میں ریکارڈ کروں گا اسے سگرنٹ پینے والوں کے سامنے کبھی اپنے بچوں کو طرف نہ کروانا کہ یہ ایک خاتم ہے کیونکہ آپ کے بچے سگرنٹ پینے میں دلیر ہو جائیں گے وہ کہیں گے اگر ایک خاتم پی سکتے ایک منہ گوڑ پی سکتے خدا کیا بندہ پی سکتا تو میں بھی پی سکتا ہوں ایک غلط رلیشن رکھنے والے کو کبھی بچوں کے سامنے نہ کہو گے خاتم ہے کیونکہ آپ کے بچے بھی غلط رلیشن رکھیں گے یہ کلاہ جو خدا کو تک پہنچا یہ صرف فرسیہ کے لئے نہیں خاتم کے لئے بھی ہے اگر ایک خاتم بھی اپنے آپ کو بچوں کی درہ نہیں بناتا تو وہ خاتم خاتم نہیں ہے یہ وہ خاتم نہیں ہے جسے مجھے یسو نے کہا کہ تم بچوں اسے قبول کرو وہ نہیں ہے وہ جو اپنے آپ کو بچے کی طرح بنا لیتا ہے مجھے اس کا کہا گیا کہ میں اسے اس طرح قبول کروں اس طرح رسیف اپنے گھر میں کروں جس طرح یسو کو امین ان چھوٹوں میں سے مراد یہ نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات نہیں ہو رہی چھوٹوں میں سے مراد کہا گیا کہ اپنے آپ کو چھوٹے بنا لیتے ہیں امین جو کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتے ہیں تو آپ میں سے کتنے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا یسو کے ساتھ ریلیشن ہے وہ میرا خدا ہے اس نے میرے لیے جان دیئے اور اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتے ہیں اگر آپ نے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بنایا تو آپ نے اس کے جان دینے کے مقصد کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ اس نے میرے لیے جان دی جس مقصد کے لیے جان دی ہم نے بھی کرنا ہے امین وہ بھی کرنا ہے کلیسی آفیا صرف کہنا نہیں اور اسے ہی صرف کہتے ہیں ایک سگرٹ پینے والا بھی سگرٹ پی رہا ہوتا ہے شکر گزاری یسو نے میرے لیے تیرے سگرٹ پینے لی تیرے جان دیتی کہ تو ہور سگرٹ پی وے ہیں ایدو تیرے لیے جان دیتی کہ یہاں تمہیں بیکیا شعب پہ کہہ دینے ہالیلویا کتن ترہاو آج دینے کتن ترہاو آج دینے کہنا کتن اس لیے اس نے جان نہیں دی اس طرح کا حاللویہ بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا آپ کا یسو آپ کی لائم میں چینج دیکھنا چاہتے ہیں ایک مسیحی الگ نظر آئے الگ امین اس طرح یہ ٹیشو بڑھا ہوئے لیکن یہ آئل الگ نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا ایک مسیحی بھی دنیا میں الگ نظر آئے سب مارنے والے کو مارتے ہیں سب ستانے والوں کو ستاتے ہیں لیکن مسیحی الگ نظر آئے ہیں امین وہ مارنے والے اور ستانے والوں کے لئے بھی دعا کرے وہ ہی امین الگ آپ پھرک نظر کریں حلیسیہ حقی میں قام کرتے ہو ساتھ والے پھر نے آپ کو گالی دیا ہے احمیل نے کہا کو گوڑ بیشیو بھائی وہ آپ کو پسے پر مانتے ہو جائے گا آپ مانتے ہو ایک بھائی مجھے کیرپور میں ملا وہ کسی دور میں سوڈیر میں کام کرتا تھا ایک پوسٹ میں وہ انچار تھا کسی کامپنی میں تو اس نے کہا وہاں پر ایک ہندو تھا وہ بھی کام کرتا تھا تو اس ہندو نے مجھے گالیاں دی اور میں نے سمائل دی اور واپس آ گیا کہتا ہے وہ اگلے دن مجھے ملا اس نے کہا میں ساری رات سویا نہیں مجھے ساری رات نیند نہیں آئی میں نے گالی دی اور تنہیں سمائل دی اس نے کہا میں مسیح ہوں ہم کہتے ہیں ہم اس کا جینہ حرام کر دیں گے جب اسے آپ معاف کر دوں گے غلط بولنے کے بعد بھی اس کی نیندیں اٹ جائیں گے آپ کا خدا اسے سونے نہیں دے گا کیونکہ آپ نے خدا کی وجہ سے اسے دعا دی امین کہ آپ نے کبھی ایسا کیا کیا کبھی ایسا نو یہ اختیار یہ بلیسنگ جو ہمارے میں لے کیا ہے سب باپ کے لئے لیکن کب کس صورت میں جب آپ اپنے آپ کو بچوں کی باند مجھے کئی لوگوں نے سوال کیا خدا کس طرح بات کرتا ہے میں نے کہا یہ بتانے سے نہیں ساتھ رہنے سے پتا چلے گا بتانے سے نہیں ورد چلے گا ساتھ رہو پھر پتا چلے گا وہ کس طرح ورد کرتے ہیں میری وائف اور ہم دونے ایک فرینڈ کی طرح رہتے ہیں ہماری اپس میں شیرنگ ہیں ہم نے کبھی اپنی بات کو تیسرے بندے کے ساتھ بہت کم شیر کرتے ہیں یہاں کچھ سپیرچول بچے ہیں ہمارے جن کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ ہے تو ان کے ساتھ بلکہ ہماری اپس میں زیادہ بات شیر ہوتی ہے تو کبھی کسی بات پہ ہو جائے تو میری وائف بھی مجھے سوری کہہ لیتی ہے اگر مجھے لگے میں اپنی بات میں غلط تھا تو میں سوری کہہ دیتا ہوں کوئی بات نہیں سوری میں غلط تھا میری وائف مجھے کہہ دیتی ہے اوکی سوری میں غلط تھی بڑی مزے کی زندگی گزر رہی ہے سمجھا رہی ہیں اور مسیحوں میں معاف کرنے والی سپیٹ نہیں ہے ایک بات پہ میں نے دیکھا چھوٹی سی بات پہ طلاق ہو جاتی ہے آپ پی گئی ہیں آپ پی ہوں نہیں اب بات بھی کہہ دیتا جڑا کدھی چچ نہیں نا گیا سوٹا لاندہ ہوں دنال ہوکارک کھا ہوں دا کڑی ہے سڑھا ہوں ناکڑا دی در رہن نا ہے جانا نہیں ہوں بچہ پیپر آجندے چہری یہ دے چکر کٹ دے رہندے اب مجھے دے کیس ہے میری مسیحوں میں ریزن نالج نہیں ہے پتہ نہیں ہے وائبل کیا کہتی ہے کہیں گھر ایسے بروادوار آپ میں سے کئی لوگوں نے ایسی واقعہ سنے ہوگی ہے یہ نہ کئی لوگوں نے اس لیے آپ کے خدا نے ایسا قانون بنا دیا سب قوموں میں سے آپ الگ ہو سب قوموں میں سے آپ کے خدا کے الگ قانون ہے لوگ کہتے ہیں جو مارتا ہے اسے مار دو پر ہمارا خدا ایسا نہیں کہتا ہے الگ ہے اٹھ کے اٹھ کے سب سے کام الگ ہر کام الگ ہے اس کا لوگ خون لیتے ہیں وہ خون دیتے ہیں ایمین لوگ کروانیاں لیتے ہیں وہ کروانی دیتے ہیں الگ ہے آپ کا خدا جب میں خدا کی بات کہتا ہوں کچھ کرنے کے لیے تو میں پچھلے دن اپنے ایک سپچول بچے سے کہہ رہا ہے اتنا پیار کرنے والا خدا اتنا خوبصورت خدا مجھے ایک زندگی بھی کم لگتی ہے اس کے لیے کم لگتی ہے اس ایک ایوان ہو یہ زندگی کم ہے اتنا بڑا خدا اتنے بڑے کام کی ہے اس نے میرے لیے مجھے زندگی کم لگتی ہے اس خدا کے لیے اور آج مسیحی کچھ نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد اس کریکٹر میں نہیں رہے اور کچھ سب بھی مشنوں میں بھسے ہوئے ہیں اگر مشنہ میں چکر چپ پہیں تو تاڑی ایک بوٹی ہوئی جن یہاں مشنہ ہوئی کسے مشنے سج کسے کھب ہوئی ایک بوٹی تاڑی تاڑی ہوئی مشنہ یہ سوسی دنیا میں مشنے بنانے نہیں آیا بلکہ وہ آپ کو آسمان کی بادشاہ ہی ملے جانے کے لیے آیا تھا امین مشنے بنانے کے لیے نہیں مجھے کبھی کو پوچھے آپ کون ہو میں کہتا میں مسیح ہوں پھر بھی مسیح ہوں نہیں بھائی جی میں فیر بھی مسیح ہوں تو پنجار بھی فیر کر میں فیر بھی کہنے میں مسیح ہوں تاڑی مشن کی میرا مشن ہے یسو مسیح دیکھ گالوں پورا کرنا نہیں مشن کی بھائی مشن کا مطلب کو کام ہوتا ہے مجھے تارگر دیا گیا میں دنیا میں رہ کہ جلال کو پورا کرنے یہ مشن ہے پھر بھی بھائی تن دس یاد مشن کیسی یسو دے جلال مو اپنی زندگی چاہ میں بھال پور میں ایک بہن کہتی بھائی تس پائی پکا میرے چوڑیاں نا نو پالش نا لپس ٹھیک نا کانٹے پائی میں کہ پائی میں کوئی نیل پالش نہیں کوئی گوتش کو نہیں میں پائی 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 اس لیے کہ اس کے ذہن سے یہ بات مشن والی نکل جائے جس تن تن تیار کیا جاتے ن اس طرح مشن تیار کرتے ہیں مشن والے لوگ ایک دوسرے کے ذہن میں بات برت جانا ہے فلا مشن ایسی 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 جب وہ بڑا ہوتا ہے تو نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے مسیح اور ایک دوسرے کے چرچز میں نہیں جانے دیتے پائی کہندے نے اسی مسیح یہاں کیاتلق کہندے نیسی مسیح پر اندین تو ساڑھے چرچ نہیں بڑا ہوتا تو پر یہ مسیح نے کی کہ اپنے دشمن نامی جسی تیار اپنے پیار پرامہ نہیں پر یہ بول کہ اپنے پیار پرامہ نہیں محبت کب سمجھ آئے گی ان باتوں کی پر میرے لئے نام جان دیتی پائی آنے چلنہ میں کھتے پچھے میں جن نے جان دیتی آسی ہوتے پچھے چلنہ آگے دوسرے میں چودری بڑھا یہ پھرتے کہ چودری ساتھ تیرے گا چودری بادشاہ بادشاہ اس کا نام کیا ہے یس مسیح اللہ علیلویہ اسی کی حکومت بادشاہ ہے گی اس زندگی میں ہمیشہ چلیں گے یسو کی تعلیم پر سب کی سنتے ہیں لیکن کریں گے وہی جو یسو مسیح کہتا ہے امین صحیح میں توبہ کرنی ہم نے آگ وقت نہیں آپ لوگ پاس زیادہ میری آج ایک بات لکھ لو یہ ریکوڈ ہو رہی ہے یہ بات لکھ لو آج کی ڈیٹ آپ جو حال دیکھ رہے اب یہ صحیح نہیں ہوں گے لکھ لو یہ میری بات حصے پورے ہو رہے ہیں اب مسیح جاگنے کا وقت ہے سوی رہنے کا وقت نہیں ہے جاگو اب اور آپ کے کوپیاں کھالی نہیں ہونی چاہیے جاگو دولانے والے ہونے مل گئے ودنی کٹنی نے آئی میں لکھا آئی اخری زمانہ میں کال پڑھیں گے مسیبتوں کا شروع ہی یہ باتیں مسیبتوں کا شروع ہی اب یہ کم نہیں ہے ورلڈ میں ایسا ہو رہے ہیں یہ نہیں سے پکسر میں ورلڈ میں ایسا ہو رہے ہیں پوری دنیا میں قیمت بڑھ رہی ہے اور جو لوگ دعا کرنے والے سنو جو لوگ لوگوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہو گی میں نہیں کہہ رہا بچے تو بوکھی رہ سکتے ہیں لیکن میرا طالب کسی نحمت کام اتاج زیر میں نے کیے گا ابھی بڑھے گا بڑھے گا بھی آج پھر داثر پر پٹرول بات گیا کسی سوئے دن پر کٹ جانا بھائی مجھے کہہ رہے تھا سو پی پٹرول کٹ ہو نا بھائی کو بتا رہا تھا بھڑے گا کم نہیں ہو گا کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہو رہے ہم خوش ہیں بھائی نے کہا ہم کروڑ پر مان ہو جی ہم پھر بھی راج کے سونا ہے کیونکہ اسی یسو سیدھے من نہ لے ہم نے ڈھر نہیں کیونکہ ہم اس کے ہاتھ کے نیچے ہیں جی اپنی مٹھی کھول دا تے ہر جان دا دی زور تنو وہ ساڑھا با پہ مٹھی کھول دی تے سارے کھان دے اسی کی میں پکھے رہ سکنے ہم ہلا جس طرح کے بھی ہوں گے بادشاہ شہزاد کو کھا کے سوانگے بادشاہ دے بچے زندگی بھی شہزاد کو گزار آنگے ایمین وہ بادشاہ ہوں کب بادشاہ ہے جسے ہم کہتے ہے ہمارے بادشاہ دے بچے کیوں دے نے شہزاد تُسی شہزاد پتے بنے ایمین پیشل شہزاد آگے پیشل مانگل کاند چے ڈی پائی موندری جی ایڈ ڈی 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 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ موندر ڈ ڈ ایسا مسیحوں کی بات نہیں کہنا وہ مسیح نہیں ہے لیکن لوگ کی تاڑے کماتوں آپ کے کاموں سے لوگ جانے ایسا مسیحوں کی باتیں ایسا آپ کا پہننا لگ ہار چیز یہ نیک ہو آپ لوگ اگر آپ یسا مسیح کو جانتے ہیں میں اپنے آپ کو اپنی 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 یسا کو سامنے لگے میں کہہ دو میں دنیا کا سب سے امید بنتا ہوں لکاندے پیوہوں کو سونا ہے ہوئے گا دو چار پانچ کلو دس کلو من پر میرے باپ نے سڑکیں بنا شڑیاں نے سنے دیا سب تو امید ترین لوگاں سے امید ترین لوگاں سے سونا سونا ہے امید ترین لوگاں سے سونا ہے سونا ہے سونا ہے سونا ہے میں نے کہا کیا حاصل ہے جو کچھ آپ کو بہتے ہیں لیکن وہ بات اس کا ہے اس کی سنتا ہے اگر آپ اس کی سنتا نہیں تو نو آپ اسے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہوں اس نے کہا کہ اپنے آپ کو بچوں کی مند بناو تو بکر کرو بچے کی مند بناو بچے کی مند بناو بچے کی مند بناو آپ کے ساتھ نہیں کریں پھر بھی دو آپ کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ بچے کی مند بناو بچے کی مند بناو بچے کی مند بناو بچے کی مند بناو بچہ بنا کے جہنم دی آگے چھوٹھن ڈے ہیں بچہ بڑے کازمان دی باپ جے چھوٹھن ڈے ہیں یسو کہن ڈے ہیں بچے بھی مانند بچے ہی بھائی تو ہوں بچے ہی جو اب تنو بچے ہوں کو دے دیا کھدامان دی شکر گزاری کار پوجدان نظر نہیں آئے گا تنو پوجدان نظر نہیں آئے بچے دی بچے دی مانند دے اور نہ نہیں داخل ہونا امین کن کی مانند بنے بچوں کی مانند سوچ بچوں کی طرح دل بچوں کی طرح بچوں کے دل میں کوئی غصہ نہیں ہوتا بچوں کو آپ نے آج ڈنڈا رات کو سوے سبوٹھے بھول گئے کل کیا ہوا تھا یہ بچے ہوتے ہیں تو جدو اسی دہ دہ سال تک گلی یاد رہا کھنے ہوں اسی بچے ہیں نہیں ہوں دے امین جانا ہے اس ماندی بادشاہ چاہے تکی دیں گو بنا رہے ہیں اپنے اپنوں تکی کرنی ہے برا تو با تو با کہنی ہے بیبزم لینے بیبزم لینے سے آپ کی مذہب چینج لے گا آپ کی آپ کا دل آپ کا کریکٹر چاہتے ہیں مجھ سے خدا بات کہتا ہے مجھ سے خدا بولتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو اسمان کی بادشاہی میں میں آپ کا گنگار ہوں گا اگر ایسا نہ ہو جو ببزم نہیں لیں گے ذہن میں رکھے گا آپ اسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے یہ بات آپ کو یاد آئے گی کچھ لوگ کہتے ہیں ہی ڈاکو نہیں کیلے لیا تو ڈاکو دی ریس نہ کرنے تمہیں سولی تھے چاڑھ دے آخری سامات ہو تو تینوں بھی یہ سو کہتے ہیں چاڑھ نہ سولی تھے کہ لٹھکوا پیرا دے لگتا آج ڈاکو انگو بانے باننا ڈاکو انگو اس کے پاس تو ٹائم نہیں تھا ڈاکو تو فرس ٹائم سن رہا تھا یسو کو اگر اس نے پہلے بھی سنا ہوتا اور انکار کر دیتا تو پھر وہ بھی نہ بجتا ڈاکو نے کہنا لیا آسی چاڑھو پھر سولی تھے ڈاکو آؤ ایڈڈا کہل کیوں جی بڑھنا پھر ڈاکو انگو یہ ساری شیطانی ٹیسنگ ایسا کچھ نہیں ہم یسو سے یہ نہیں کہہ سکتے تو اس نے ایسا کیا تو مجھے کیوں ایسا کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہم کہہ سکتے وہ خدا ہے جو کہتا ہے فرما بردار یہ ہے کہ ہم وہ سنے اور کریں بغیر کچھ بولے ایمین بہت ضروری ہے جب کسی سے یہ کہا جائے کہ بین نے تعویز پہنے اس کے تعویز اعتارد واقعی خدا گالہ کرتا تھا جتو کہ انہوں کہا جائے نا باب سمال ہوندے نے مشن اللہ گالہ کرتا اسے کہا جائے خدا بتا رہا ہے تیری یہ بیماری ہے ہاں خدا بتا رہا ہے صحیح بتا ہے تو جب کہا ہے باب سمال ہو اہ نہیں صحیح دسیا جتنا در آپ لوگوں میں مشنوں کے اگر یسو کا ہو تو بلیو کرو یہ بائبل والی برکتیں آپ کے لائی میں ہو یہ برکتیں آپ کے لائی میں ہوگا اگر اتنا ڈر خدا کا میں شاہ گوٹ میں گیا ایک بین اپنے گھر میں لیٹی ہوئی چار پہ پہ سگرٹ بھی ریٹیز تھا لاتے لات رکھی سگرٹ بھی پہ انہوں نے دروازہ لکردہ سی وہ لکردہ دوازہ رہا تھا ترماتہ موسٹری جیٹے تختیرے ہیں انہوں نے چوبیرلانیاں ہوں دیا انہوں نے دروازے پہ کھڑا ہو اور اچانک میری نظر پڑھی وہ سگرٹ بھی رہا ہے دروازہ کھڑا کھڑا ہوں تو پہلے انجیو تیور موسٹری جیٹے ہیں لاتے لات رکھے منجیدے لیٹ گے میں دروازہ کھڑا ہوں فوراں کون میں کیا پاری سبو جی پہر چاہے ہیں میں سنلاف پہ بے کیا عدالت رہی کھڑا ہوں حسابتر کو پادری نہیں لینا جنہاں تو پادری کو ڈار نہیں انہاں راب کو ڈار پادری تو ڈار کے تو سگر سوٹے چڑے تو وہ دے اللہ موس کر کے سوٹے لانڈے ہیں اس سے ڈر بھی نہیں اور تو پادری سے ڈر بھی سمجھا رہی ہے اس کا خوف بے کیا ضروری ہے اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنے بیبزم راست بازی کا ایک حصہ ہے کمپلیٹ نہیں ہے راست بازی اگر آپ نے بیبزم نہیں لینا کیا کہا تھا اسی مسی نے جو تو یہ ہننا بیبزم دیں تو انکار کرنے تو اسی مسی نے کی کیا ایسے طرح ہی ساری راست باز انہوں کی کرنے حصہ ہے راست بازی کا آج آج مشنوں نے ہمیں چھوڑا نہیں سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کیا کریں اب بائبل دکھو اب یہاں پہ آتے ہو اگر میں بھی آپ کو کچھ ایسی بات کہتا ہوں بائبل میں سے نہیں ہے تو پکڑو مجھے پوچھو کہاں پہ لکھا ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے آپ کا رائٹ ہے آپ کا حق ہے پوچھنا آپ پوچھو کلیسیہ بائبل بتاتی ہے آپ پوچھو لکھا ہے ہر روح کا یقین نہ کرو روحوں کو پرکو عزماؤں کے وہ خدا کی طرف ہے یا نہیں بائبل یہ کہتا ہے پوچھو مجھ سے بھی پوچھو اگر میں بھی وہ بات کہتا ہوں جو بائبل قدس میں نہیں ہے آپ پوچھو اور اگر آپ کسی اور کو بھی دیکھتے ہو وہ بات بتاتا ہے جو بائبل قدس میں سے نہیں ہے تو اس سے بھی پوچھو کیونکہ یہ آسمان کی بادشاہی زندگی کا سوال ہے ہم یوں ہی کسی کا ہاتھ فکڑ کے نہیں چل سکتے جنہوں خود نہیں لوردہ پتا ہوں نے سانو کی لے کے جانے لے ہیں انہا انہے نو راو ہائے گا تے دومی کھڑے چھے جنہا اتھ پڑیا پہلوں نے پوچھو ہے لکھیا کہ تاکہ تصدیق ہو جاوے ہیں انہا نہیں ہے اکھان لے تو یہ مارے ارلیاں پر لیا انہوں کو بھئی مجھے بائبل دی گا بائبل میں سے بتاؤں مجھے امین جنہے لوگوں نے بہبل نہیں لیا وہ ہاتھ ہاتھ دکھائی جنہوں نہیں لیا کتنے لوگوں نے لینے جن کو سمجھ لگیا کلام کی وہ کھڑے ہوں وہ کھڑے ہوں کھڑے ہوں جنہوں